انہوں نے ہمارے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کو تینیتی خط کے جواب میں ایک تجویز دی تھی اور وہ تجویز یہ تھی کہ قوام مطیدہ کے جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں دونوں ممالک کے وزرائی خارجہ کو ملاقات کرنی چاہیے سو یہ تجویز نرندر مودی کو بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ملاقات کرتے ہیں لیکن یہ ملاقات کب کیسے کہاں ہوگی ویلکم بیک ناظرین بات چل رہی تھی یہاں پہ پاک بھارت تعلقات کی پاکستان یک طرفہ بہتری کرنے کے لیے ہمیشہ گامزن رہا ہے اور رہے گا اور بہتری کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے آخر کب تک رزی صاحب بقائدہ دو طرفہ مذاکرات کے آغاز کا امکان ہے دیکھیں پاکستان دو طرفہ مذاکرات افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے جس بھی لیڈر نے برابری کی سطح پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جیسے دیکھئے نواز شریف صاحب نے جب ایک بھی دھماکے کر لیے بھارت کے مقابلے میں تو پوری دنیا نے بھارت کو فورس کیا کہ وہ برابری کی بنیاد پہ پاکستان کے سات مذاکرات کی میز پہ بیٹھے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں برابری کی بنیاد کے اوپر مذاکرات شروع ہوئے لیکن پھر ایک کمانڈو نے مارشنہ لگا کے جا کے سلوٹ مارا جی دوگاج بھائی صاحب کو پہ جناب دیکھیں جو آپ کے ساتھ برابری پہ بیٹھتا تھا میں اس کا کیسا عشر کر کے آیا ہوں وہ جیل میں بند ہے اور اس کو چوبیس سال کی سزا ہو چکی ہے اور بھانسی کی سزا کا وہ منتظر ہے یہ برابری کی بنیاد کے اوپر جب بھی کوئی پاکستان کا لیڈر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پاکستان کے اندر موجود کچھ قوتیں عبرت کا نشان بنا دیتی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے عمران حان صاحب اب برابری کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے دیکھئے برابری کی کیا بنیاد ہوئی بھئی انہوں نے ہمیں جسے کہنا چاہیے کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ابھی راوف طاہر صاحب نے وقف سے پہلے بتایا تھا کہ یہ کچھ فارمل میٹنگ کی انہوں نے قبول نہیں تھی فارمل میٹنگ کا جو ہماری طرف سے ریکویسٹ بھی پہلی تو یہ بات ہے کہ ریکویسٹ ہماری طرف سے گئی تھی اس کو بھی انہوں نے کوئی فارملی ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں وہاں پہ آئے ہوں گے تو وہ سائیڈ لائن پہ آپ بھی مل لیجئے گا ان سے بس یہ وہ والی ملاقات نہیں ہیں جس کو اتنا زیادہ ہمارے میڈیا کے اوپر پیٹا جا رہا ہے یا میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے یہ ایک جسٹ اچھا پتر تمہیں اتھے آئیں گا تو اتھے گالکار لانگی یہ والی بات ہے اچھا لیکن یہ سائیڈ لائن کی میٹنگ ہوتی بڑی خوف نہ کر جائے اگر آپ کو یاد ہو تو یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہی تھی جس میں پہلی دفعہ نواز شریف اور مودی صاحب کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی تھی اور وہ کوئی شخص بھاگتا ہوا گیا تھا موبائل آت میں پکڑ کے اور اس نے اس کی فٹیج بنا کے وہ دونوں لیڈر انفارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی تھی آپ کو بھی پتہ ہے یہ سکرین کے پار جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی تھی اور اس کے بعد نواز شریف مودی کا یار ہو گیا تھا تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو دور سے بھاگ کے آنے والے اور ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں ان کو شاہ بحمود قراجی صاحب نال ہی بٹھا لیں ساتھ میں اپنے بٹھا لیں تاکہ بچاروں کو اتنی کشت نہ کاٹنی پڑے رجی صاحب پھر ایک اور مودی کا یار ہو جائے گا نہیں نہیں وہ نہیں ہوگا جب ساتھ لے کے جائیں گے تو نہیں ہوگا سلوٹ لوٹ مار رہیں گے وہ وہاں پہ تو اس لیے اس لیے کوشش کریں کہ ان کو ساتھ ہی لے جائیں اس مویٹنگ کے اندر تاکہ بعد میں اس طرح کے کوئی مسائل درپیش نہ ہو بنیادی طور پہ دیکھئے پاکستان کے وہ لوگ وہ انجینئرز جنہوں نے انڈس وارٹر بیسن ٹریٹی جو تھا وہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کے مفادات کا خلاف ہے اور وہ اس میٹنگ کے اندر بقاعدہ آرگومنٹ سے جیت کے آئے تھے ان کو واپس آتا ہے جنرل یوب نے فارد کر دیا تھا اور ان کی جگہ ٹیکنو کریٹ نہیں بلکہ بیورو کریٹ کو بھیجا تھا کہ جا کے وہ سائن کر آئیں اور ہم نے تین دریات سرنڈر کر دیا تو یہ ایک ہیسٹری ہے انڈیا کے ساتھ جب بھی ہم برابری کی سطح پہ بات کرنے بیٹھتے ہیں پاکستان کے وجود کے اندر کوئی ایسی مشین جو ہے وہ فٹ ہے جو کہ اسی وقت چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کے سامنے سلوٹ مارنے پہ جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے پر آجی صاحب آخر انڈیا پر کس کی طرف سے دباؤ آئے گا تو وہ پاکستان سے بلکل برابری کے اور سنجیدہ ہو کے مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہوگا انڈیا پر دباؤ آئے گا ہماری سنجیدگی سے ہماری ڈیٹرمنیشن سے یعنی کہ ہم ہی سنجیدہ نہیں ہیں نہیں وہ بات یہی ہے نا کہ ابھی اتنی جو ہے وہ یہ کہ ایک بریک سرو ہوا ہے اور ہم نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے لئے پتہ نہیں کس کس طرح کے جو ہے وہ شغوفے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں اتنے عرصے سے جو بہمی ڈائلاک کا کوئی تصور نہیں تھا اگر انہوں نے اس بارے میں جو بھی ان غلط فہمیاں تھی دو طرفہ تھی یا یک طرفہ تھی یا جیسی بھی تھی اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا اور اب یہ ہے کہ وہ آپس میں یہ پہلی ملاقات ہوگی تو آگے مزید ملاقاتوں کا اور پھر سممٹ کا